اسلام علیکم جی میرا نام ہے سوہیب اور میں مجود ہوں اپنی ایک انال کی سائٹ پہ چکاٹھ لگاتے وقت آپ لوگوں کو کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ایک بہت بڑی مسٹیک کی جاتی ہے چکاٹھ لگاتے وقت تو چلیں آپ لوگوں کو اس کا ڈیمو دکھاتے ہیں کہ چکاٹھ لگاتے وقت آپ لوگوں نے کن باتوں کا خیار رکھنا ہے اور کونسی وہ گلتی آپ لوگوں نے نہیں کرنی تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ ایک نو انچ کی دیوار ہے چکاٹھ ہمیشہ دس انچ کی ہوتی ہے وال ہوتی ہے نو انچ کی آدھی آدھی انچ آپ لوگوں نے پلستر کا مارجن چھوڑنا ہوتا ہے دونوں سائٹ سے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدھی انچ جو چکاٹھ ہے یہ باہر ہے دیوار سے چکاٹھ آپ لوگوں کو آدھی انچ باہر نظر آگی اوپر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب اس وال پہ ہم پلستر کریں گے تو وہ بلکل یہ چکاٹھ کی اس کناری کے بلکل برابر روگا یعنی کہ یہ چکاٹھ کا یہ جو یہ جستی کی جو چکاٹھ نظر آ رہی ہے یہ جو ڈیر دو انچ کی نظر آ رہی ہے یہ نظر آنی چاہیے نہ کہ پلستر اس کے اوپر چڑ جائے وہ کن سیچویشنز میں ہوتا ہے تو چلیں آپ لوگ کو نیچے لے کے جاؤں گا جہاں پہ پلستر ہو چکا ہے وہ آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ پلستر کیسے کرنا ہے اس کے بعد ایک چیز جب آپ لوگوں نے فرس فلور کی اوپر چکاٹھ لگانی ہے تو کم از کم آپ لوگوں نے نیچے سے اٹھا کے لگانی ہے تین ساڑھے تین ایچ تاکہ جب آپ لوگ فرش کچھا کریں تو چکاٹھ آپ لوگ کی اس کے اندر نہ دب جائے جیسے کہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ساری چکاٹھیں نیچے سے اٹھا کے لگائی گئی ہیں اس کے اوپر ہم نے کنکریٹ کرنی ہے فرش کچھا کرنا ہے تو ہماری چکاٹھ کے بالکل نیچے لے اسے تک فرش کچھا وہ ہو جائے گا تو ابھی نیچے چلتے ہیں گراؤنڈ فلور پہ اور آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے تو ابھی ہم نیچے چلتے ہیں ہمارا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ پلسٹر ہو چکا ہے تو یہ کنال کا ہمارا پرجیکٹ ہے یہ اس کی ڈبل ہائٹ لابی ہے انشاءاللہ اس کی جب فنشنگ ہوگی آپ لوگ ساتھ ساتھ شیئر کریں گے ڈبل ہائٹ بڑا زبردست view ہے سپینش گھار ہے یہ اور یہ اس کی سٹیرز ہیں نیچے جانے کے لیے ڈبل ہائٹ لابی ہے یہ تو گراؤنڈ فلور کا جو پلسٹر ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اب ہم نے فرس فلور کا جو پلسٹر ہے اس کی ہماری جو تیاری ہے وہ چل رہی ہے جی تو جو پوائنٹ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہا تھا وہ خاصوں پر یہ پوائنٹ تھا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلسٹر ہے یہ بلکل اس کے آپ لوگ کی چکاٹ کے برابر ہے اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے کسی بھی طرح جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چکاٹ آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے اور اس کی اوپر پلسٹر نہیں ہے ایسا لوگ کے پلسٹر باہر ہو اور چکاٹ اندر ہو یا چکاٹ کی اوپر پلسٹر آیا ہو وہ بورڈر لگاتے وقت آپ لوگ کو کافی زیادہ پرابلنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس چیز کو آپ لوگ نے خاص کیا رکھنا ہے اور پلسٹر کی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں لوگ ماشاءاللہ پلسٹر ابھی درائے ہو رہا ہے تو بڑا زبردست پلسٹر ہے بلکل چپٹی میں گنیے میں سال میں یہ پلسٹر کیا گیا ہے تو مزید آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کا ٹاپک ہو کسی بھی قسم کی انفرمیشن چاہیے ہو آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں ڈیزائن سے لے کے کنسٹرکشن تک کے بی گروپ کی سرسیز لینے کے لیے آپ لوگ دیئے گے نمبر پر آرتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ